بنو امیہ کا بادشاہ حشام بن عبد الملک تواف کر رہا تھا حج میں حجرِ اسفت پہ آیا جگہ نہیں ملی دھکے کھا کے واپس ہو امام زین اللہ عبدین تشریف لائے تو ایک دم مجمع پیشے ہٹ گیا اور آپ نے بوسا لیا راگشہ لے گئے اس کے ساتھ شام کے عرب سردار نہیں پہچانتے تھے وہ حیران ہو گئے کہ بادشاہ کے لیے راستہ نہیں دیا اور اس کے لیے راستہ دیا یہ کون ہے کہ نہیں یہ کون ہے تو حشام جانتا تھا یہ کون ہے تو وہ انجان بن کے کہنے لگا پتہ نہیں کون ہے تو ساتھ فرزدک شائر کھڑا تھا کہنے لگا میں دساں کون ہے انہاں کہا دس فرزدک بہت بڑا شائر تھا تو اس نے پینتیس اشعار کا فلبدی قصیدہ پڑا جس کی ابتدا ہے میں آپ کو دوشی رمونے کے طور پر سنا لی ہیں یہ وہ ہے جسے تم تو نہیں جانتے ہو لیکن اللہ کا گھر بھی جانتا ہے اور مکہ کا ایک ایک پتھر جانتا ہے اور ایک ایک پہاڑ جانتا ہے یہ وہ سخی ہے یہ وہ سخی ہے کہ اس کی لا صرف کلمے میں نکلتی ہے ورنہ سائل کے سامنے آئی تک اس نے لا نہیں کہا یعنی نہیں نہیں کبھی نہیں کہتا سوائے لا الہ الا اللہ کے اس کو اتنا غصہ چڑا اس نے اس کو عصفان میں قید کرا دیا جب امام نے زیلزین علاق جن کو پتہ چلا تو انہوں نے دس ہزار درم اس کو حدیعہ بھیجا کہ بھئی یہ توفہ قبول کرو تو وہ رونے لگے کوئی جو لایا تھا اس کو کہنے لگا امام صاحب سے کہنا میں نے ساری زندگی بادشاہوں کی تعریف کی یہ پیسے کے پیسے کے یہ میں نے آپ کی تعریف کی ہے اللہ کو راک کے نانا کو راضی کرنے کے مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے اس کا صلحہ اتھے جا کے لڑنا ہی تھے نہیں لڑنا واپس کر دیں وہ بھی اہل البیت تھے تمہوں نے فرمایا اس سے جا کر کہو تمہیں تیری نیت کا صلح مل گیا لیکن اہل البیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے واپس نہیں ہے دوبارہ بھیجنے پر اس سے قبول کیا اس گھر سے محبت اور پیار ایمان کا حصہ ہے اللہ کے نبی نے ہمیں درود سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد